اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ فرہتھاشمی بول رہی ہیں کیا حال سب کا عام طور پر دیکھنے میں آیا ہے کہ ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ وہ ایک بھرپور کامیاب زندگی گزارے مگر کامیابی کس چیز کا نام ہے بڑا گھر، دولت کے دھیر، قابل فخر اولاد، آلہ ڈگری اور کسی اگزیکٹیو پوسٹ کا مل جانا کیا ان سب چیزوں کے حصول کا نام کامیاب زندگی ہے یا پھر کامیابی کچھ اور ہے بظاہر دیکھنے میں بہت سے لوگ اس اعتبار سے تو کامیاب انسان کہلائے جا سکتے ہیں لیکن بہت سے لوگ ان چیزوں کے مل جانے کے باوجود بھی خوش نہیں ہوتے اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے تعلقات اپنے رب کے ساتھ اور بندوں کے ساتھ اچھے نہیں ہوتے کیونکہ وہ اس راز کو نہیں سمجھتے کہ بندوں کے ساتھ گوڈ ریلیشنشپ کا انحصار کس پر ہے اس سوال کا جواب ہمیں ایک حدیث مبارکہ سے ملتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی بھی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے بھائی کے لیے وہی نہ چاہے جو وہ اپنے لیے چاہتا ہے تو گویا اچھے تعلقات کا راز دوسروں کو اپنی ذات پر ترجیح دینے میں ہے جیسا کہ قرآن مجید میں بھی آتا ہے وہ دوسروں کو خود پر ترجیح دیتے ہیں خواہ وہ خود مہتاجی کیوں نہ ہو حقیقت یہ ہے کہ جو انسان خود اپنی ذات میں جیے صرف اپنا فائدہ سوچے وہ کبھی بھی کامیاب زندگی نہیں گزار سکتا کیونکہ کامیاب انسان تو وہی ہے کہ جس سے دوسرے لوگ اچھا سلوک نہ بھی کریں تو بھی وہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتا رہے وسط قلب اور وسط ظرف والے ہی دراصل خوش قسمت لوگ ہیں تو آئیے اس ہفتے کے لیے تارگٹ بناتے ہیں کہ ہم ان لوگوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کریں گے جو ہمارے ساتھ اچھا سلوک نہ کریں اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے آپ سب کے لیے دھیر و دعائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ